بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی سطح کے عالمی میار کے بہت سے بعض صلاحیت افراد پیدا کیے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان میں سے بہت سے مرد و خواتین نے کسی کوچ، مینیجر یا ٹرینرز کی تربیت کے ساتھ کامیابی کے زینے تیہ کیے اور بعض افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے میڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود محض اپنی خدا داد صلاحیتوں کے بلبوتے پر عالمی سطح میں اپنا اور اپنے وطن کا نام روشن کیا دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں لائک کریں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی بات صلاحیت اور باہمت نوجوان سے کروا رہے ہیں جس نے تنہ تنہا ڈیٹھ درجن سے زائد گینیز ورڈ ریکارڈ بنا ڈالے اور یہ سلسلہ ابھی تک نہیں رکا آئیے ملتے ہیں لاہور سے تعلق رکھنے والے نوجوان فرحان آیوب سے جنہوں نے گزشتہ چھ برسوں میں 21 گینیز ورڈ ریکارڈ بنا لیے جی فرحان صاحب اسلام علیکم کیسے آپ اللہ باگے شکر فرحان صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان کے مقبول ترین کھیل دنیا میں بھی مقبول ہے کرکٹ ہے ہاکی ہے جہاں سب ان کو پسند کرتے ہیں جن سب کو چھوڑ کے گینیز ورڈ ریکارڈ بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا اور آپ کو سب سے زیادہ اس میں سپورٹ کس نے کیا جیس سر یہ ایسی ہے کہ بچپن سے مجھے شوق تھا کہ میں کوئی ایسی چیز کروں جس میں ٹیم ورک نہ ہو جیسے کرکٹ کے آپ بات کر رہے ہیں یا فوٹ بول یا ہکی ان تمام گیمز میں ٹیم ورک ہوتا ہے یہ فیمس ہیں لیکن ان میں ٹیم ورک ہوتا ہے اس طرح سے میں گینیز ورڈ ریکارڈ کی طرف ہے کہ میں اپنے آپ کو منانا شاہتا ہوتا خود سے کہ میں خود کچھ کر سکتا ہوں زندگی میں اور بغیر ٹیم ورکے بھی کچھ کا کیا جا سکتا ہے اس شوق کے طرح پر میں نے گینیز ورڈ ریکارڈ کو چھوڑا تھا اور دوسرا جہاں تک سپورٹ کا تعلق ہے تو سپورٹ جو مجھے سب سے ہاتھا گھر سے ملی ہے اور گھر میں میری والدہ سے سپورٹ ملی ہے میری والدہ نے بچپن ہمیشہ مجھے یہی کہا ہے کہ بھئی آپ پڑھنے کے بارد کھیل بھی کیا کریں پڑھ کے صرف گھر میں بیٹھے نا تو والدہ کی طرف سے سب سے زیادہ مجھے سپورٹ ملی ہے میرے لیے سب کچھ والدہ ہی ہیں کھیل میں اچھا فران بھئی آپ نے تقریباً اکیس کے قریب جنیز ورڈ ریکارڈ ٹائم کیے ہیں ان سب میں آپ کا پسند دیدہ ریکارڈ کونسا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ہو اور جس کو برانے میں آپ کا بہت زیادہ فیزیکل ٹریننگ کی ضرورت پڑی ہو وہ آپ اپنا کوئی ریکارڈ بتائے شیئر کریں بہت زیادہ ریکارڈ ہے میرا دی موسٹ نو ہنڈیٹ کی پپس ان ون منٹ یہ شورن کم فو کا ایک سٹیپ ہے جس میں زمین پر آپ لیڑتے ہیں اور جمپ کر کے اٹھتے ہیں اب اس میں ڈیفیکلٹی یہ آتی ہے اس میں جب جمپ کرنی نا آپ نے تو پیچھے آپ نے ہاتھ نہیں لگانے زمین پر آپ نے سر کی مدد سے گردن کی مدد سے ملاب آپ نے تاکر لگانی ہے ساری اور جمپ کرنے تو یہ کرتے ہوئے گردن میں فیکچر بھی میرے ایک دو بار ہوئے سب سے ٹفیسٹ ریکارڈ میرے لائف کا یہ ہے یہ مجھے اب سن بھی اسی ورس ہے کہ سب سے ٹف ہے اور اسی ورلڈ ریکارڈ پر جنہ عمران خان نے مجھے شیلڈ بھی دی تھی یہ اتنا ٹف ریکارڈ ہے بہت اچھا یہ میرے اب سن دیتا ریکارڈ ہے نو ہینڈڈ کیپپپ ان ون منٹ بہت زبردست اچھا فرحان بھئی کوئی ایسا ریکارڈ جو بہت زیادہ آپ نے اس کے لئے افرٹ کی ہو بہت محنت کی ہو لیکن وہ آپ سے بریک نہیں ہوا ہو کوئی ایسا ریکارڈ ایسا کوئی بھی ریکارڈ ابھی تک نہیں ہے جو کہ جس پر محنت شروع کر دیا اور نہ ہو جس ریکارڈ پر میں محنت کی نہ وہ ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ جو ریکارڈ بھی میں نے پریکٹیس نہیں کی وہ تو ساری بات ہے کسی سے بھی نہیں ہو گئے جس کی میں نے پریکٹیس کیا اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے بریک نہ ہو وہ بریک ہوا ہے ہمیشہ بہت اچھا موسیقی اچھا فرہان آپ جب کوئی بھی ایک نیا ریکارڈ بنانے کے لیے وہ آئیڈیا آپ کہاں سے لیتے ہیں کہ میں نے اس میں یہ ریکارڈ بنانا ہے میں کون سا ملاب وہ آئیڈیا آپ کو کون لیتا ہے سر آئیڈیا اس طرح ہے کہ نیٹ پر سرچ کرتا ہوں اور میں اس طرح سے ریکارڈ چھنتا ہوں میرے چھننے کا ملاب ریکارڈ کو طریقہ یہ ہے کہ میں ایک ریکارڈ بریک کرتا ہوں ایک ملک کا پھر کوشش کرتا ہوں دوسرے ملک کا ڈھونڈو جیسے میں دنیا کے سات ملکوں میں ریکارڈ بریک ہی ہیں جس میں امریکہ بھی ہے انڈیا بھی ہے یوکے بھی ہے جپان بھی ہے اٹلی بھی ہے جرمنی بھی ہے اور پاکستان کے بھی کچھ ریکارڈ ہیں تو میں اس طرح سے کنٹری وائز ریکارڈ ڈیسائید کرتا ہوں کہ اس ملک کا ریکارڈ بریک کرنا ہے اس ملک کا کرنا ہے اور میری کٹیگری جو ملتے جلتے ریکارڈ ہوتے ہیں ان کو میں پریفر کرتا ہوں جس میں سپیڈ چاہیے ہو جن ریکارڈ میں پھرتی چاہیے ہو میرے جس میں سپیڈ بھی ہے پھرتی بھی ہے کچھ مارشل آٹیس ہیں پرفیشنل جبکہ میں پرفیشنل نہیں ہوں مارشل آٹیس لیکن وہ پرفیشنل تھے ان کے میں ریکارڈ بریک کی ہیں انڈیا کے ساتھ میری بہت زیادہ ٹکر رہتی ہے اور خوشی بھی ملتی انڈیا کے ریکارڈ بریک کر رہتی ہے کیونکہ وہ پاکستان کے دشمن ہے بلکل پاکستانی عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ انڈیا کے اٹلیس ریکارڈ بریک زور کریں اچھا فرحان اتنے زیادہ عالمی ریکارڈ آپ نے بنائے اس کے لئے بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے ٹریننگ سینٹر یا کوچ کی ضرورت ہے یہ آپ نے کیسے اچیو کیا ہے کہ اتنی زیادہ سخت ٹریننگ اور اتنا اچھی فٹنس آپ نے کیسے ابھی تک میرے بارے میں یہ کہ سکتا ہوں یہ سب سے خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ میرا کوئی ٹرینر اور کوچ نہیں ہیں میں نے بچپن سے خود ہی کھیل کیا ہے مارشل آٹس میری گیم ہے بیسیکلی میں نے خود ہی ٹریننگ کی ہے اور یونیورسٹی میں ہمارے جیمیں وہاں ٹریننگ کر لیتا ہوں کسی پارک میں کر لیتا ہوں مطلب ایون یہ کہ چھوٹے سے کمرے میں میری ٹریننگ فٹتی ہے مجھے ٹریننگ کے لئے کوئی اشیو نہیں ہوتا کہ ٹریننگ میں کوئی خاص جگہ جانا ہے دوست کے لئے ٹریننگ میں کبھی بھی کسی بھی حالات میں ٹریننگ کر سکتا ہوں اور فیزیکل فٹنس بہت زروری ہے کیونکہ ایک ریکوڈ بریک کرنے کے لئے ہائیلی فیزیکل فٹنس چاہیے ہوتی ہے تو اس کو منٹین رکھنے کے لئے مجھے اپنے خوراک کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کیا کھانا ہے کیا کھانا کھانا کیونکہ ویڈ زیادہ ہو جائے ابھی بھی اپنا پانچ کلو ویڈ کم کروں مزید ریکوڈ کے لئے اور اس میں مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ کا مارشل آرٹس آپ نے بتایا کہ آپ کی بیسیکلی جو گیم ہے تو اس سے کس سے انسپائر ہیں آپ مارشل آرٹس میں مارشل آرٹس میں جن سے مئن سپائر ہوں جن کی میں نے فلوسوی کو فولو کی ہیں اسے بروسلی ہیں محمد علی ہے بوکسر جتنے بھی بڑے فیموس مارشل آرٹس ہیں ان سب سے مئن سپائر ہوں اچھا اور فرحان بھائی آپ روزانہ کتنی ایکسرسائز کرتے ہیں کتنا ٹائم دیتے ہیں اور کیا ڈائیٹ لیتے ہیں آپ کو ڈائیٹ پلان کوئی بتاتا ہے یا آپ کی مدر اس میں ہلپ کرتے ہیں یہ بھی ضربت آئیے سر ڈائیٹ پلان مجھے خود ڈیسائیڈ کرنا بڑتا ہے اور والدہ سے تھوڑی بہت ہلپ مل جاتی ہے ان کو بھی کچھ چیزیں پتا ہوتی ہیں اب ٹریننگ کا شان تک تعلق ہے ڈیلی میری ٹریننگ تین گھنٹے کی ہوتی ہے صبح ڈیلی گھنٹہ شام فیزیکل فٹنس کو بہار لکھنے کے لیے تین گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے روز کی اس میں کارڈیو ایکسرسائز آ رہتی ہیں اس میں جم یہ ویڈ ٹریننگ اس میں بالکل نہیں ہوتی اس میں کارڈیو آ رہتی ہے جمپنگ جیک ایکسرسائز ہے اس طرح کی مختلف ایکسرسائز ہوتی ہیں سٹ اپس لنجیز اس طرح کی ایکسرسائز اس میں ہیں اور ڈائیٹ پلانٹ جو ہے اس کے اندر وائلڈ ایک ہوتی ہیں پھر سبزیاں ہوتی ہیں فروٹ ہوتی ہیں اور یہ پیزا برگر بند ایسی کوئی چیز میں نے زندگی میں شاید مجھے نہیں آدمانے کبھی کھائی ہو تو ان چیزوں سے ڈائیٹ آپ کی خراب ہوتی ہے فیزیکل فیٹنس خراب ہوتی ہیں جیزوں سے یہ میں اگنور کرتا ہمیشہ فرحان مستقبل میں آپ کا کون کون سا ریکارڈ توڑنے کا پلان ہے اور آپ کا ٹارگٹ کیا ہے آپ کتنے ریکارڈ بنانا جاتے ہیں سب مستقبل میں جیسے میں نے ابھی دو ورلڈ ریکارڈ اور ابھی اٹیمٹ کی ہیں سپون ٹوشٹڈ کے ریکارڈ ہیں امریکا کے ریکارڈ میں نے بریک کی ہیں ابھی وہ میں نے پینڈنگ پڑا ہے گنیز کے پاس تو انشاءاللہ اکتوبر کے اند تک اس کی امید ہے کہ ہاں میں جواب آج دے گا اور اس کے علاوہ میرا مستقبل میں مارشل آرڈ کے ریکارڈ بریک کرنے کا ارادہ ہے پھر چیلنگ کا اٹھا گئے مطلب ہر طرح کی ریکارڈ میرا ارادہ ہے بریک کرنے کا اور میرا ٹارگٹ ہے اس میں میرا کم سے کم زندگی خواہش ہے کہ میرے پچاس گنیس ورلڈ ریکارڈ ہوں پاکستان کے لیے کم زندگی خواہش ہوں پاکستان کے لیے ہارپ سنچری کی ہے یہ تو ہم آپ کے لیے یہاں ہی کریں گے تاکہ آپ پچاس کیا سو تک بھی جائیں انشاءاللہ گنیس ورلڈ ریکارڈ والے آپ کو سیٹیفکیٹ اور میڈلز دیتے ہیں کیا اس کے علاوہ کئی کیش پرائز بھی آپ کو دیتے ہیں سر گنیس ورلڈ ریکارڈ یوکے کی پرائیوٹ لیمٹید کمپنی ہے تو کیش پرائز ان کی طرف سیتو نہیں ہوتا لیکن جس کنٹری کے لیے آپ ریکارڈ بریک کرتے ہیں تو ہر ملک اپنے جو ریکارڈ ہورڈرز ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کیش پرائز دیتے ہیں جیسے ہماری گورنمنٹ نے بھی پچھلے وقتوں میں ایک لاکھ روپے کا بھی پرائز دیا ہوئے دو لاکھ روپے کا بھی نام دیا ہوئے تو ہر کنٹری جنب ورلڈ ریکارڈ بریک کرنے پر آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کا اپنا ملک جو وہ پرائز دیتے ہیں گنیس ورڈ روپے کا پرائز دیتے ہیں تو آپ کو پاکستان کی طرف سے کوئی پرائز ملا ہے پاکستان کی طرف سے جب میں نے فرسٹ ورڈ بریک کیا دوزار ورڈ روپے کا پنجابیوت فیسٹوال میں اس سے مجھے ایک لاکھ روپے کا پرائز ملا دا اس کے بعد پھر آگے پرائز نہیں ملا لیکن میں نے ریکارڈ بریک ہی ہیں اور آخری سانس تک میری خواہش ہے کہ میں ورڈ روڈ بریک کروں اس میں یہ ضروری ہے کہ پرائز ملے گا تو میں کروں گا بہت اچھے بہت خوب اچھا فران ہمارے نوجوان جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم اور آپ سے بڑے ادسپائر بھی ہیں لیکن ان کے لئے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں ان کی صحت کے لئے ان کی گینز کے لئے ان کے فیوچر کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیں فیوچر کے لئے صاحب میرے ان کو دو پیغام ہیں کہ پیلا پیغام میرا یہ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں بہت اچھا جو آج کل کی اس میں مسئلہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو سب سے اہمیت دیں اپنے والدین کو اور بیس فرنڈ سمجھیں اپنے والدین کو اپنے والدہ کو اپنے فادر کو اپنے بہن مائیں کو ان کو اپنا بیس فرنڈ مانیں ایک میرا میسیج ان کے لئے ہے کیونکہ اس سے ان کی زندگی کامیاب ہوگی اور دوسرا جو میرا ان کا میسیج ہے وہ خوراک کر خیال کریں آج کی جو یوتھیں وہ پیزے برگر بودلیں ان چیزوں میں پڑھی ہوئی ہے تو اس سے انسان آئی سے ایس ایس تا بھیک ہوتا ہے جب اس کی اے زادہ ہوتی تو بیمار پڑھ جاتا ہے اور اس سے موٹاپا بھی آتا ہے اس سے بڑے مسئلہ ہوتے ہیں تو اپنی ڈائیٹ کا آج کل کی جو یوتھیں وہ بہت زیادہ خیال کریں اس سے وہ فیزیکل بھی بھی ایکٹیو رہیں گے ناظرین آپ نے فرحان کا انٹریو دیکھا کتی چھوٹی عمر میں انہوں نے کتنا کچھ اچیو کیا اس ملک کے لیے اور ایک بہت اچھا میسیج ہمارے نوجوانوں کو دیا کہ ان کو محنت کرنی چاہیے ماں باپ کا عدب کرنا چاہیے اور کھانے پینے میں اختیار کرنی چاہیے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقہ کے سماجی مسائل کو یوٹیوب چینل بامقصد پر اجاگر کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی اور بامقصد ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے اردگید پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں خدا حافظ